اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حنیف سپورٹ فرمائے ہوں آپ کا محضبان محمد حنیف ایک اور اپیسیوٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کی تو ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آرانے والی ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنٹی رہے آج جناب اپنے ملک سے ہٹ کر دوسرے ملک کے قریب ہمسا ہے ممالک افغانستان کی کرکٹ صورتحال پر بات کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں افغانستان کرکٹ بورڈ نے والڈ ٹی ٹونٹی اسکوارڈ کی قیدہ صریفے کے بعد نئے کپتان کا اعلان کر دیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے لاسٹ میں افغان کرکٹ ٹنگ پہ جانب سے جاری آرامے کے مطابق راشد خان کی جگہ ٹیم کی قیدہ کون کریں گے والڈ کپ کے اندرے ہم بتائیں گے باقی اسکوارڈ میں کوئی تبدلی نہیں کی گئی کپتانی سے صریفہ دینے ملک راشد خان بھی اسکوارڈ میں موجود ہیں خیال رہے کہ افغان کرکٹ راشد خان ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی قیدہ سے دستبردار ہو گئے ہیں راشد خان نے قیدہ چھوڑنے کا فیصل افغانستان کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اسکوارڈ کی اعلان کی چند گھنٹوں بعد کیا راشد خان نے کہا والڈ کپ کے لئے اعلان کردہ ٹیم میں میری مشاورہ شامل نہیں تھی بطور کپتان ٹیم کے انتخاب میں میری رائے ضرور تھی انہوں نے مزید کہا میں افغانستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کی قیدہ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں افغانستان کے لئے کھیلنا ہمیشہ ایک عزاز کی بات ہے خیال رہے آئی سی سی والڈ ٹی ٹونٹی کا غاہ ستنہ اکتوبر سے یو اے ای میں ہوگا تاہم طالبان کی جانب سے خواتین کو کرکٹ سمجھ کسی ایسے کھیل میں شاملت کی جاد نہ دینے جسم میں جسم کی نمائش ہوتی ہو کہ بیان کے بعد تشویش کی لہر دور گئی ہے اسٹیلہ نے کہا اس بیان کے بعد افغانستان اور اسٹیلہ کے درمیان تاریخی ٹیسٹ میج منسوخ کیا جا سکتا ہے جبکہ اسٹیلوی کپتان ٹیم پین کا کہنا ہے ٹیم میں اس وجہ سے والڈ ٹی ٹونٹی کا بائیکارڈ کر سکتی ہیں